ہیلو فینٹس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہندی ہوں گے پھر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو اسکلٹن ہوتا ہے جو ہائر انمرس میں پایا جاتا ہے ہیومن انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے تو اسکلٹن کا ورک کیا ہوتا ہے تو اگر اسکلٹن کے ورک کی بات کریں فنکشن کی بات کریں تو سب سے پہلا فنکشن تو یہ ہوا کہ وہ سپورٹ کا کام کرتا ہے وہ ایک فریم ورک کی طرح کام کرتا ہے اور ہمارے آرگنز کو ہماری باڈی کو وہ سپورٹ دیتا ہے کیونکہ وہ ہارٹ پارٹ ہوتا ہے اور اسی سے مسلز لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح سے وہ ہماری باڈی کو سپورٹ دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ پروٹیکشن کا بھی کام کرتا ہے ہماری باڈی کا جو سوفٹ آرگن ہوتے ہیں ان کو وہ پروٹیکشن دیتا ہے جیسے ہمارا جو رپ کیج ہے اس میں ہمارے جو لنس ہیں ہمارا جو ہرٹ ہے یہ سب اس میں سیف رہتا ہے تو اس طرح سے یہ پروٹیکشن کا بھی کام کرتا ہے کہ یہ سافٹ آرگنز کو پروٹیکشن دیتا ہے اور اس کے بعد اگر ایک فنکشن اور دیکھیں تو مومنٹ کا کام کرتا ہے مومنٹ میں ہیلپ کرتا ہے یہ ہمارا جو جیسے ہینڈ ہے ہمارا تو یہ بون سے ہمارے بون سے دوسرے بون سے جوائنٹ سے جڑے ہو ہوتے ہیں اور مسئلس ان سے لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اس طرح سے مومنٹ آسان ہو جاتا ہے تو ہماری بوڈی کے جو ڈیفرنٹ آرگنز ہیں ان کے مومنٹ میں ہیلپ کرتا ہے ہماری بوڈی کو سپورٹ دیتا ہے فریمورک کی طرح کام کرتا ہے دوسرا پروٹیکشن دیتا ہے ہماری بوڈی کو جو سافٹ آرگن ہے تیسرا مومنٹ میں کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں بلڈ کا فارمیشن ہوتا ہے ہمارا جو بون ہوتا ہے بون کے اندر کا جو پارٹ ہوتا ہے جو سافٹ ہوتا ہے اس کو بون میرو کہا جاتا ہے اسی میں ہمارے بلڈ کا فارمیشن ہوتا ہے تو اس طرح سے بلڈ فارمیشن بھی ہمارے اسکلٹن کا پارٹ ہوا ہمارے بون کا پارٹ ہوا تو یہ سارے مین فنکشنز ہیں ہمارے اسکیلٹر کے تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی تینکیو